موجود ہیں چیف میٹرولوجسٹ ہیں سردار سرفراہ صاحب سردار صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں سنو پاکستان اور سنو نیوز کی الیکشن سیل میں یہ بتائیے گا کہ کل موسم کیسا رہنے والا ہے پنجاب میں سب سے پہلے موسم کا جو بارش فارش کا سپیل چل رہا تھا وہ زیادہ تھا تو ختم ہو گیا کل ہوئی ہے کل بلکل کوئی ہلکی پھلکی بارش ہوئی ہے مری میں ہلکی اور اس طرح سے دوسرے شماری لگا جات میں ہلکی پھلکی ہوئی ہے تو کل تو بلکل کلیر ہوگا آج بھی کلیر ہوگا ہے اور اگلے چند دن تک کوئی ایسی خاص اس طرح کا ویدر نہیں ہے ڈرائی ویدر ہوگا البتہ ظاہر ہے کہ بارش اور باری برسانے والی ہوایں اب نکل گئی ہیں تو اس کے بعد پولڈیر آتی ہے تو کچھ سردی ہوگی صبح کے وقت میں اور دن کو تو امید ہے کہ دھوپ نکلی ہوگی بیشتر جگہوں میں تو اچھا موسم ہوگا تو سردار صاحب باقی صوبوں کے بھی صورتحال بتا دیں کہ اپی سندھ بلوچستان یہاں پر کیا سیچویشن رہنے والی ہے اور جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کیسی تیاری کرنی چاہیوں نفر میں نے آپ کو بتایا کہ پورے ملٹ میں یعنی تمامی صوبوں میں ڈرائی ویدر رہنے کے امکان ہے اگلے چند آپ جو بارش ویدر کا سپیل تھا سوائے گلگت بلتستان کی چند ایک علاقوں میں یا کشمیر میں ہو سکتا ہے کوئی عبرالود رہنے کے ساتھ جزوی طور پر عبرالود رہنے کے ساتھ کوئی ہلکی بھلکی کے بارش ہو جائے لیکن اس کا بھی کوئی خاص امکان نہیں ہے سردار صاحب سردی نے بڑا کنفیوز کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی کبھی تھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے کبھی گھنگی لگنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ انتخابات کی وجہ سے ہم لوگ نرویس ہیں کنفیوزن کا شکار ہیں یا پھر واقعی موسم بھی کنفیوز ہے نہیں دیکھیں جب اس کا سپیل چل رہا ہوتے ہیں بارش کا اور برفباری کا تو اس کا مطلب ہے کہ کولڈ ایر تھوڑی سی پیچھے ہوتی ہے مطلب ہے وہی سیڈ ہوئی ہوتی ہے تو اس کے بعد کولڈ ایر آتی ہے اب جو ہے نا آج کے بعد اس میں سردی میں اضافہ ہو جائے گا سردار صاحب پاکستان کے موسم کا کوئی بھروسہ نہیں بڑا انکسپیکٹڈ ہوتا جا رہا ہے ہم نے آلیہ دنوں میں کراچی میں جو بارش دیکھی ہے اور وہ آپ نے بھی ایک انت دیکھی ہوں گی جو فوٹیجز آئی ہیں بڑی ہیوی قسم کی بارش ہوئی کراچی میں تو یہ کہیے گا کہ پھر عوام کو بھی تیار رہنا چاہیے جب ووٹ کاش کرنے کے لیے جائے احتیاطن چھتریاں رین کوٹس لے جائیں ساتھ نہیں نہیں کوئی چھتری کوئی رین کوٹس کی بلکل ضرورت نہیں میں بتا رہا ہوں نا آپ کو جی بلکل اچھی دوپنی آج آپ برفباری کو انجوائے کر سکیں گے لوگ برفباری کے ساتھ ووٹ کاشٹ کر سکیں گے اور کون سا علاقے ہیں جہاں پر یہ ہونے والی ہے برفباری برفباری دیکھیں جتنی ہونی تھی ہو چکی آپ کو یہ ایسا میں بتا رہا ہوں نا جی جی کہ آج کے بعد بلکل رائی ویدر ہے کوئی کا دکھا جگہوں پر بلکل جو ایکسٹریم نار تھا آپ کی نا جیسے سکردو غیرہ ہو گیا غوسیریہ میں کوئی ہلکی پھل کی بارش یا ہلکی سی کوئی وہ ہو جائے ٹریسر جیسے کہتے ہیں نا نان میریبل کونٹیٹی اس میں ہو جائے تو یعنی مجموعی طور پر جو موسم ہے وہ پورے ملکہ ڈرائی ہی بتایا جا رہا ہے جی جی ڈرائی کولڈ این ڈرائی لی تو یعنی اگر بات کی جائے پنجاب کی خیابر پختروں خواہ کی یا سندھ کی تو وہاں پہ شدید گرمی ہوگی پھر نہیں نہیں گرمی تو خیر ابھی نہیں دیکھیں ابھی تو فروری کا پہلا آفتہ ہی چل رہے لیکن دھوپ میں کھڑا نہیں آ جا رہا سردار صاحب ویسے یہ ہوتا ہے شہر بانو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ویدر تھوڑا پلیزنٹ ہو آپ کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے سردار صاحب یہاں پہ جب پولنگ سٹیشنز پہ لوگ جاتے ہیں تو بڑی بڑی لمبی کتارے لگ جاتی ہیں تو موسم ایسا رہے گا کہ لوگوں کا موڈ بھی خوشگواری رہے موسم میں میں نے کہا اگر کہیں پر خاص کر سندھ میں اور جنوبی جو بلوچستان ان علاقوں میں آپ دھوپ تیز ہو جاتی ہے تو یہاں بڑا سب وہ ہوتا ہے ایک طرح سے احساس کہ آپ زیادہ دیر دھوپ میں کھڑے نہیں رہ سکتے تیز گرمی گرمی تو نہیں لیکن یہ کہ نسبتاً گرمی ہو جاتی ہے تو اندر جنوب میں تو ہے لیکن شمال میں ہم دھوپ کو لوگ انجوائے کریں گے اتنے دنوں کے ٹھیک ہے جی لوگ انجوائے کریں گے موسم جو ہے وہ ڈرائے نظر آ رہا ہے بہت شکریہ سردار صاحب آپ نے میں وقت دیا